شربت آ گیا تازہ تازہ شربت یہ آلو بخارے اور املی کا شربت ہے املی بہت کم ڈالی ہے آلو بخارہ ڈالی ہے اس میں اور آلو بخارہ کونسا فریش والا آلو بخارہ اور اس کو اس کا ہم نے سکواش بنایا پہلے شربت یعنی کے بنایا ہے اس کو پکا کے اور چینی ڈال کے اور پھر اس کو اچھی طرح سے ٹھنڈا کر کے اچھی طرح سے نچوڑ کے اور اس کے بعد یہ شربت تیار ہوا ہے کافی منت لگی ہے اس میں تقریباً ایک گھنٹہ لگ گیا لیکن یہ فائنڈی تیار ہے وہ پیکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسا لگتا ہے املی اور آلو بخارہ کے شربت مجھے تو بہت پسند ہے ٹھیلوں سے بھی پی لیتا ہوں لیکن زائر ہے اس کا پتہ نہیں سفائی ہوتی ہے نہیں ہوتی اور وہ کیسے بنتا وہ کیمیکل سے بنتا ہے اس پہ کوئی کیمیکل نہیں ہے یہ صرف چینی ہے اور آلو بخارہ ہے اور تھوڑی سی ملتی ہے دیکھا ہے پھر اور اس پہ کوئی کلر کوئی چیز نہیں ڈڈی بھی یا آلو بخارے کا اپنا کدرتی کلر ہے کریب سے دکھائی گا اوہ تھوڑا سکر گیا ماما جی ہم گرانا نہیں میٹا یہ لے ایسا لگا ماما جی یمی مزی گئے اچھا بنا ہے میٹھا میٹھا صحیح ہے ہم نے بھی چکھا نہیں ہے جی بہت مزی گئے بہت تیسری میٹھا ہے مزی گئے ماما جی آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہے بہت مزی گئے ممی گئی بھی دوسرے کمرے میں وہ آتی ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسا لگا ایکسپو سینٹر میں آیا ہوں ویکسینیشن کیلئے کوویڈ ویکسینیشن اور یہ انٹرنس اندر چلتے ہیں یہ ہیں جی بنے ہوئے بوت بنے میں اور یہاں پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ویٹ کر رہے ہیں اور ویکسینیشن جاری ہے چل کے کسی سے انفرمیشن لیتے ہیں یہاں پر ہم دیکھنے آئے تھے پلوٹ اور یہاں پر ان کے سبکریبرز مل گئے ہیں اور وہ بھی دیکھنے آئے اور وہ بھی دیکھنے دیکھنے ہمیں یہ ہے یہ یہاں پر ہمیں یہاں پر ہمیں یہاں پر ہمیں آپ کی اس سے مجھے پتا چلا تھا کہ چیز میں نہیں ہوا لے جانا یہاں پر ہمیں کی والے آپ کی گئے ہیں یہاں پر ہمیں یہاں پر ہمیں پای عبداللہ اور محمد کڑے ہیں یہاں پر ہمیں کڑے ہیں 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 موسیقی 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 یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نیچے یہ بھی گبریں ہی ہوں گی یقیناً لیکن یہ جو یہ دیکھیں اور یہاں پہ بہت ساری ہیں اور آگے کی طرف بھی ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں آگے مزید بھی ہاں پہ ساری کبریں یہاں پر ہیں تو چلتے ہیں جی گاڑی میں بس اب اتنا ہی کافی ہے کیونکہ یہاں پہ بھی گھومنے کی جگہ تو ہے نہیں ایک چیز ہمیں نظر آئی ہم نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں اور چل کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پلوٹ سے سپر ہائی وے یعنی کہ موٹر وے ایم نائن کتنی دور ہے اب وہاں چلتے ہیں گاڑی سامنے کھڑی بھی ہے بچے اور شازیہ گاڑی میں تو ہم بھی چلتے ہیں جی تو ہم لوگ اس سائٹ سے آئے ہیں ہمارے پلوٹ جو ہے وہ یہاں سے چار کلومیٹر تقریباً دور ہے ہم لوگ یہاں سے سیدھے آ رہے تھے اور یہ ملیٹ ٹاؤن ریزیڈنسی کا بوٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جی ایف ایس بیلڈرز کا اس سائٹ سے ہم لوگ آئے ہیں اور ہم اس طرف جا رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ لیں یہ ایک راؤنڈ اپ آؤٹ ہے اور بلکل سامنے آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ سامنے اگر آپ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ سامنے بلکل دمبا گوٹ انٹرچینج ہے جو کہ سامنے ایم نائن موٹر وے چل رہی ہے موٹر وے ایم نائن یہ رہی صرف چار کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر اور یہ انٹرچینج ہے یہ لوگ انٹرچینج سے اندر جو موٹر وے سے اندر کی طرف لوگ اس سائٹ سے آ رہے ہیں اور ہمیں جانا ہے اس طرف کیونکہ ہمیں جانا ہے کراچی کی سائٹ پہ ہم یہاں سے اندر جائیں گے ہائی وے کے اوپر چڑھ جائیں گے اور پھر اس کے بعد وہاں سے آگے ایک بہر ٹال آئے گا جس سے ہم کراچی پہ انٹر ہو جائیں گے تو یہ جگہ کی لوکیشن سوچ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیتے ہیں اور اب ہم یہاں جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف یعنی کہ سہراب گوٹ کی طرف تو اس کے لیے ہمیں یہ طرح سا راؤنڈ آباؤٹ آئے گا اور یہاں سے ہمیں گے ٹرن کر رہے ہیں وہاں سے وہ دیکھ رہے ہیں اور یہاں سے ہم جا رہے ہیں یہ دنبا گوٹ انٹرچینج ہے ایم نائن کا اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ ساتھ ساتھ ہمارے موٹر وے چل رہے ہیں یہ موٹر وے چل رہے ہیں اور یہ ہم اور پازل دیکھیں کتنے اچھے سے آلتو کہ یہ بارش والے نہیں ہیں لیکن کالا کتنا ہے اوپر آپ سپر ہائیوے دیکھ رہے ہیں اور نیچے سے ہم جا رہے ہیں سپر ہائیوے کی طرف سپر ہائیوے کے پاس سائلوے گزرے ہوئی ہیں وادیہ زینب کے پاس وادیہ زینب قبرستانے اہلترچیوں کا ان کے سامنے سے ہم گزرے ہیں اچھا کہ ہم تو اسے سرویس روڈ سے جا رہے ہیں لیکن اگر ہم چاہتے تو ہم سپر ہائیوے یعنی کہ موٹر میں بھی بھی چٹ سکتے تھے ٹال سے ہم نے وہ نہیں کیا ہم سائیڈ سائیڈ سے جا رہے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں موٹر میں بھی جا رہی ہے اور وہ سامنے ٹال پلازہ بھی آگیا ہے اور وہ سامنے کی ٹال آگیا ہے اور سب سے دائما مجھے بادل اچھے لگ رہے ہیں تو کہ در میں کارسا مجھے بھی بادل اچھے لگ رہے ہیں حالانکہ نظر نہیں آرہے لیکن بیگم پورٹی تو اچھے ہو یہ رہے یہ رہے آپ لوگ کے نظر آرہے ہیں ایرم خالہ کیسا لگا آپ کو ہمارا پلانٹ اور میں بتاؤں کہ مجھے فاطمہ ڈریم سٹی بہت پسند آئے ہیں ہم لوگوں نے الحمدللہ وہاں پہ خالہ کے لئے یعنی کہ ایرم خالہ کے لئے میری بہن کے لئے ہم لوگوں نے دیکھی ہے جگہ باقی اللہ کرے تو ان کا وہاں پہ سودھا بن جائے آمین تو یہ ٹول آ چکا ہے اگر ہم آتے ہائیوے سے یعنی ہم چڑھتے اوپر چڑھ جاتے اس پہ موٹروے تو ہمیں یہاں سے ٹول دینا پڑتا لیکن چونکہ ہم تو باہر سے نہیں آرہے تو ہم بینہ ٹول کے ہی یہاں سے گزر جائیں گے یہ فائدہ تھا موٹروے پہ نہ چڑھنے گا سمجھ آئی تمام بیورز کو ہے نا ہم کتنے کیار شیار ہے نا بھو شیار تو جی اب ہم سیدھا جا رہے ہیں آگے ایدی ہاؤس یا ہم برابر میں ایدی ہاؤس کی زمین ہے اور یہ جی ایک سرویس روڈ اس سائٹ پر ہے نا اور ایک سرویس روڈ موٹروے کے اس سائٹ پر تھی ہے اور اس سائٹ پر جی سائمہ ویلاس وغیرہ پرنسے آنٹی کا جاری ہے ہلو بڑا انجائے کر رہے ہیں تو یہ جی ہم چلنے لگے ہیں موٹروے پہ اور یہاں پر ہم چل گئے ہیں موٹروے پہ ہولی چار کلومیٹر دور تھا تو یہ سامنا بوڑ دیکھیں سمجھ آگے ہیں نہیں آئی تو پھر 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 اور ہماری جی رائے سائٹ پر آنے لگے ہیں سجاد ریسپرنس اس سے آگے وہ کہا تھا الحبیب اس سے آگے سائمہ ویلاس اور اس سے آگے ممارہ سبزی منڈی اور ممار وعلی پتٹی سٹارٹ Psalter میرا خیال ہے تنا کافی ہے اللہ حافظ لیے اچھا یہ وادی احسین قبرستان میں دلائے کہ یہ بندوں گا ہے تو خیر یہ وادی احسین قبرستان ملی ٹاؤن جانے کے لئے یہ جی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے راستہ جا رہا ہے ملی ٹاؤن جانے کے لئے یہ بھی بہت قریب پڑتا ہے لیکن ہمارے لئے وہی سہی رہے گا تو پاگوٹھا رہا ہے یہ بہت زمجزت راستہ ہے ایکزیٹ 2 ہے ہمارا جائے وہ ایکزیٹ 3 ہے اور اس سیٹ پہ سجان جسپنٹ میرا خانے لئے وہ ایدر کیا ہے باتہ نہیں کھدر کیا چیزر بھی گئے ہیں ادھر ہی گئے ہیں ہمیں نہیں پتا کیسے لئے ہیں میں بول دیتا ہے آیا کوئی نہیں ضروری اب لوگ بتائیں گے کمنٹس کے اندر کہ آپ نے غلط ہوئی ہے یہ ہوم آف سینز رینجرز والوں کا ہے میں سمجھا رہا تھا سمجھا جائیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کومنٹ شیئر کر نماز بھولیے گا دیجے گائی جاتا ترکھیں گنا پہت سارا اکار ٹیک کیر آئی اللہ حافظ یہ کوئیٹا والی ایکزٹ ہے اگر کوئیٹا جانا ہے تو یہاں سے آپ کو ایکزٹ ہونا پڑے گا اور کراچی سے آتے وقت یہاں سیکزٹ ہونا پڑے گا اور یہ ساتھ ہی کونس ہے الحبیب ریسٹرانٹ چل رہا ہے اس سائٹ پر میں دکھاری ہوں الحبیب ریسٹرانٹ ہے الحبیب ریسٹرانٹ ہے یہ گزر گیا اور اس کے پر کوئی ساتھ ہی سائمہ محلاز ہے آنگے سبزی منڈی آ جاتی ہے اور آجاتے ہیں بے مار ہمارے راکھ سینٹرانٹ ہے